تو پانچ راجیوں میں صرف تیلنگانہ میں ہی کانگریس کے لیے اچھی خبر آئی ہی ماشر پردیش کو چھوڑ کر اتر بھارت میں کانگریس کے پاس اب کسی راجی میں سرکار نہیں ہیں اتر بھارت میں اور باقی دونوں راجی دکشن بھارت میں ہیں کرناٹک اور تیلنگانہ ان چناؤں میں کانگریس کی یہ حالت کیوں ہوئی اس حالت کے لیے کون ذمہ دار ہے اور پچھلے کچھ چناؤں سے بھی کانگریس کی استطیق کیوں خراب ہو رہی ہے یہ سوال لگاتار چرچہ میں ہیں کانگریس کے کئی نیتہ اب آلہ کمان کو اس معاملے میں کھل کر رائے دے رہے ہیں وقت نے ایسا ستم کیا کہ جس نہرو گاندھی پریوار کے نام پر کبھی لوگ اپنا ووٹ قربان کر دیتے تھے آج اس پریوار کے وارث راہل گاندھی کا ہاتھ خالی ہے پانچ راجیوں میں ہوئے دہان سبا چناؤں میں ہندی پٹی کے تین راج 36 گڑھ رادستان اور مدھے پردیش میں کانگریس ہار گئی تو سوال اٹھا کہ ہار کا ذمہ دار کون ہے راہل گاندھی کے سپے سالار گول مول باتیں کر رہے ہیں یہ کانگریس کی مجبوری ہو گئی ہے کہ اس کو بار بار ایسے ہی بیان تینے پڑتے ہیں کرناٹک جیسے موقعے کبھی کبار آتے ہیں جب کانگریس کو اپنے وجود پر غمان ہو پاتا ہے تو اس پتن کا کارن کون ہے کیا راہل گاندھی کانگریس سے کہہ کر راہل گاندھی کا بچاؤں کرتی ہے کہ وہ کسی پت پر نہیں ہے یہ بات صحیح بھی ہے کہ راہل گاندھی نہ لوگ صبح میں کانگریس کے نیتا ہے نہ کانگریس کے راشتری اردھکش ہیں پھر بھی سوال راہل پر ہی اٹھتے ہیں آخر ان کی رن نیتی کیوں چناؤں کے چوراہے پر آ کر بکھر جاتی ہے سوال یہ بھی ہے کہ صلاحکاروں سے راہل گاندھی کو چناؤں جتاؤں صلاح نہیں ملتی کانگریس پہ راہل گاندھی کے قریبی نیتاؤں میں سنگٹن مہا سچیب کیسی وینو گپال جیرام رمیش رندیب سکھ سرجیوالہ ہیں ان میں سے کوئی بھی لوگ صبح کا چناؤں جیت کر سنصد میں نہیں پہنچا ہے ساتھی جنتہ سے جڑی نیتا کی پہچان ان تینوں میں سے کسی کی نہیں ہے تلسی داس نے رام چریت مانس میں کہا ہے کہ اگر صلاحکار غلط صلاح دیں تو راج کا ناش پکا ہے کانگریس کے صلاحکار اگر صحیح صلاح دیتے ہیں اور پھر بھی راہل گاندھی کی ہر چناؤں میں بھر پٹتی ہے تو سوال صلاحکاروں پر بھی ضرور اٹھیں گے اس لیے صلاحکار نوما نیتا سوالوں کے گھیرے میں آ جاتے ہیں کہ جنتہ کی نبض کو پکڑیں یا سمجھے بینا یہ کیسے جیت کی رنڈیتی بنا سکتے ہیں اس لیے پارٹی کے اندر سے اب بےباق صلاح بھی نکلنے لگی ہے جو ہماری ہائی کمانڈ ہے سینٹرل ہائی کمانڈ ہے کانگریس کی اس کو بہت مجبوط ہونا پڑے گا کئی بار کیا ہو رہا ہے جو سٹیٹ لیڈرشپ ہے جب وہ الیکشنز آتی ہیں وہ جب اپنے لوگوں کو پرموٹ کرنے لگ جاتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں جو سینٹرل ہائی کمانڈ ہے وہ ساری چیزوں پر نگاہ رکھتا ہے اور اس لیے وہ بول رہا ہے لیکن کئی بار سٹیٹ لیڈرشپ ہے وہ ایک ایک ٹکٹ پر میرا تمہارا آپ کا اس میں پڑ جاتی ہے تو نقصان ہو جاتا ہے ایک تو سٹیٹ اور سینٹر کارڈینیشن بہت ضروری ہے راہول گانڈی کے خاص سناکاروں میں وینو گپال چہرام رمیش اور سرجیوالا کو آپ نے ٹیری پر کئی بار دیکھا ہوگا لیکن پردے کے پیچھے بھی کچھ چہرے ہیں جو راہول گانڈی کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں ان میں ایک تو کنشک سنگھ ہے جو پور ویدیش سچیو ایس کے سنگھ کے بیٹے ہیں دوسرے ایس پی جی سرکشا سے آئے بیجو ہیں جو راہول گانڈی کے سرکشا دیکھتے ہیں اور بھارت جوڑو یاترہ کے سیوجگوں میں تھے تیسرا نام علنکار سوائی کا ہے جو آئی سی آئی سی آئی بینک میں کام کرتے تھے اور ابھی ریسرچ ٹیم کا نیترنتو کرتے ہیں چوتھا نام سچین راو کا ہے جو سندیش پترکا کا پبلیکیشن اور ٹریننگ کا کام دیکھتے ہیں اور پانچوان نام کوشل ویدیارتھی کا ہے جو ویدیشوں سے پڑھ کر آئے ہیں اور راہول گانڈی کے قریبی ہیں سوال ان پر بھی ہیں یہ کیسے تھنگ ٹینک ہیں جن کے سارے آئیڈیا چناؤں میں اندھیمو گل جاتے ہیں امریکہ کے پورو راستپتی جان ایف کینیڈی نے کہا تھا کہ جیت کے سو پتا ہوتے ہیں جبکہ ہار لاواریس ہوتی ہے ویدانسوا چناؤں میں ہار کا ٹھیک را بھلے ہی راہول گانڈی کے اوپر فورا جا رہا ہو لیکن اس کو پکا بنانے میں وہ چہرے اہم ہیں جو راہول گانڈی کے بہت قریبی بانے جاتے ہیں اور ان کے سلاحکار کے روٹ میں جانے جاتے ہیں دراصل راہول گانڈی بھی بار بار اپنا راجنیتی گیر بدلتے رہے ہیں کبھی آکرامک راجنیتی کرنے کی کوشش کی جس میں وہ کہا کرتے تھے مجھے تو غصہ آتا ہے آپ کو نہیں آتا لیکن اس سے اینگری یونگ مین والی چھوی نہیں بنی تو پھر مہاتما گانڈی والے راستے پر چلنے کی کوشش کرنے لگے جس میں محبت کی دکان کھل گئی محبت والی راجنیتی اس دیش کے دینے میں ہے لیکن جیت کے لیے محبت کے ساتھ لوگوں سے جڑنے والا ہنر بھی چاہیے ڈلی سے بنورنجن بھارتی اور ہمانشو شیکھر کے ساتھ پیوری پورٹ ڈی ٹی 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 لیے